شہڑول میں ریت مافیاں دوارہ پٹواری کی ہتیاں کے بعد مدھی پردیش کی سیاست گرما گئی ہے پردیش کی قانون ویوہستہ کی اوپر بھی گمبیر پرشن چنھ خڑے ہو رہے ہیں اب کانگریس پارٹی نے پٹواری پرسنن سنگھ بگھیل کی ہتیاں میں شامل سبھی دوشیوں کو فانسی کی سجا دینے کی مانگ کی ہے شہڑول کے ویوہاری میں ریت مافیاں نے پٹواری پرسنن سنگھ بگھیل کو ٹریکٹر سے کچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا گھٹنا کے بعد سے بھاچپا سرکار بپکش کے نشانے پر ہے اب کانگریس کے پورو سینکھ بگھیل نے کلیکٹر کو گیاپن ساپ کر آروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے فانسی کی سجا دینے کی مانگ کی ہے کانگریس کے پورو سینکھ بگھیل پورو سینکھ بھی تھے ان کی ہتیا ہونا پورے مدھے پردیش کے لیے دکھ کی بات ہے بینہ پولیس پروٹیکشن کے پٹواری پرسنن سنگھ بگھیل کو ریت مافیاں کے بیچ بھیز دیا گیا ریت مافیا سرکار اور پرشاسن سے ملے ہوئے ہیں اسی کو جنگل راج کہتے ہیں ہماری مانگ ہے کہ مرتق پٹواری کے پریوار کو ایک کروڑ روپے معافجہ دیا جائے ہتیا میں شامل سبھی دوشیوں کو فانسی کی سجا ہونا چاہیے تاکہ بھوش میں پھر کوئی ریت مافیا اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے کی ہمت نہ جھوٹا سکے یہ ہمارا جو ہے یہ مدھر پردیش کانگریس کمیٹی کا جو پور سینک کا بیباہ ہے اس کا میں پردیش کا عدیلش بھی ہوں اور ابھی ہمارے پاس میں الگ الگ جگہوں پر آج آپ نے دیکھا ہوگا دو تین دن پہلے پیپر میں پڑھا ہوگا کہ ایک پٹواری جو تھے پرسنن سنگھ بگیل ان کو وہاں پر جب جو ریت مافیا تھا اس نے ٹریکٹر سے ان کو کچھل کر کے مارڈ آگا ان کو زمداری جیسی کے ماں جا کر دیکھیں اور ان کو ان لوگوں نے مارڈ آگا یہ جو تھے یہ پور سینک بھی تھے پٹواری بھی تھے یہ جو ہوا ہے اس طرح کا حادثہ یہ پورے دیش پردیش کے سینکوں کے لیے بہت ہی شوک والی بات ہے اور اس کے لیے اس سمیں مدھر پردیش کے اندر سارے پور سینک سارے جلوں کے اندر کسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ابھی جا کر کے سارے لوگ دی ایم کو کلیکٹر کو ابھی گیاپن دینے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھوتپور سینک ہوتے ہیں یہ ہر طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے دیش کے لیے پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں سے لے ہوگے اور اس کو بھی میڈل ملا ہوا تھا یہ جو تھا مطلب مہنتی آدمی تھا اور اس کو جس طرح سے پہلی بات تو بھیجا گیا اس طرح سے وہ بلکل غلط تھا کہ نہ کسی پولیس پروٹیکشن کے آپ ایک کو بول رہے ہیں کہ جا کے ان ریت معافیاں کے ساتھ میں لڑائی کرے جن کا کوئی دھرم نہیں ہے جو پورے سرکار سے اور پرشاسن سے ملے ہوئے ہیں اور جو کسی کا کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے اسی کو ہم جنگل راج کہتے ہیں جیسا کچھ کر کے ہوتا ہے آج کیا ہماری استطیق ہے اس کو سوزان نہ پڑے گا نمبر ایک اس کے جتنے بھی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو بہت جلدی سے جلدی عدالت لگا کر جلدی عدالت لگا کر ان کو فانسی کے سچا دینا چاہیے جس سے اس پردیش کے اندر دوبارہ کوئی بھی مافیا اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے کوشش بھی نہ کر سکے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی